الٹا طریقہ فریدی نے سوال یا لہچے میں پوچھا ہاں سیدھا سادھا سا طریقہ ہے ہم چھپ کر یہاں بیٹھ جاتے ہیں عمران اور اس کے ساتھی آئیں تو انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیں اس کا ساتھی بیگ لے کر اوپر آئے تو اسے بھی گولی مار کر بیگ حاصل کر لیا جائے اللہ اللہ حیر صلی اللہ کیا ضرورت ہے مفت کا جھنجٹ پالنے کی حمید نے کہا حمید تو مچھی طرح جانتے ہو کہ عمران کیسا آدمی ہے وہ کوئی عام مجرم نہیں ہے اس کے علاوہ میں اسے اس طرح بزدلوں کی طرح مارنا نہیں چاہتا میں اس پر ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لاکھ آئیار بھی سہی لیکن فریدی اسے شکست دینا چانتا ہے فریدی نے کہا تو پھر ایک اور تجویز ہے کیوں نہ ہم لیپوٹری میں جا کر اس آدمی کو گرفتار کر لیں اور تمام جنجٹ ہی حتم ہو جائے حمید نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا لیکن تم اس آدمی کو پہچانوں کے کیسے وہ نہ جانے کس کے میک اپ میں ہے ہم وہاں میک اپ پہچانتے رہیں اور وہ لوگ اپنا کام کر جائیں دوسرے اس وقت عمران اور اس کے ساتھی میری پوری بلیک فورس کی نظروں سے اوجل ہیں اس صورت میں وہ ہمارے لئے کسی بھی وقت حطرہ بن سکتے ہیں یہاں وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے ہم ایک ہی دفعہ ان پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں فریدی نے اپنی تجویز بتلائی حمید سے کوئی جواب نہ بند پڑا وہ ہاموش ہو گیا ماحول پر قطعی ہموشی چھائی ہوئی تھی ہر چیز کون کی گہری جیل میں ڈوبی ہوئی معلوم ہو رہی تھی چند ہی لمحوں بعد وہاں آہر سی ہوئی اور کنر فریدی اور حمید جو کرنا ہو گئے دو سائے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس درار کی طرف آ رہے تھے وہ دونوں درار کے قریب پہنچ کر رک گئے ان میں سے ایک سائے علی عمران اور دوسرا کیپنش خیل کا تھا فریدی عمران کو صاف پہچان سکتا تھا عمران نے چند لمحے تک ادھر ادھر ماحول کا جائزہ لیا اور بولا میرا حیال ہے اب سفدر کو کوشن دے دینا چاہیے عمران نے کیپٹنش کیل سے محاطب ہو کر کہا فریدی کو عمران کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی ہاں تاکہ اس سے یقین ہو جائے کہ ہم لوگ بالکل تیار ہیں کیپٹنش کیل نے جواب دیا ویسے مجھے یہاں کا ماحول کچھ خیر فطری سا محسوس ہو رہا ہے عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا کیا مطلب کیپٹنش کیل نے چونکر پوچھا میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہاں ہم محفوظ نہیں ہیں کچھ خوفیہ نظریں ہمیں دیکھ رہی ہیں عمران نے کہا آپ کا وہم ہے عمران صاحب ورنہ یہاں تو چڑیا کا بچہ بھی پات نہیں مار سکتا کیپٹنش کیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا نہیں میری چھٹی حص مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تم یہاں ٹھہرو میں ذرا ادھر ادھر کا راؤنڈ لگاؤں عمران نے فیصلہ کن لہچے میں کہا ٹھیک ہے جیسا آپ مناسب سمجھیں کیپٹنش کیل نے لاپروہی سے کندے جھڑکتے ہوئے کہا عمران اس چٹان کی طرف چال دیا جس کے پیچھے کنفریدی اور حمید چھپے ہوئے تھے کنفریدی کی گرفت اس طرحی طور پر سٹین گن کے دستے پر مضبوط ہو گئی اس کی نظریں عمران پر لگی ہوئی تھی ادھر عمران قدم با قدم چلتا ہوا اس چٹان کے نزدیک آنے لگا ویسے وہ برابر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور اس کی چٹی ہی اس برابر واقعی برحق تھی چٹان کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا پس ایک قدم آگے بڑھنے کا تکلف رہ گیا تھا فریدی اور حمید نے سانس روک لیا تھا عمران نے آگے بڑھنے کے لئے قدم اٹھایا اسی لمحے اس کی نظریں رسٹ ووچ پر پڑی اور اس کا قدم واپس ہو گیا سفدر کا دیا ہوا ٹائم پورا ہو چکا تھا ادھر عمران نہیں چاہتا تھا کہ وقت سایا کرے اور سفدر کسی مشکل میں فنس جائے چنانچہ اس نے ہر شک چٹک دیا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس کیپٹن شکیل کی طرف بڑھ گیا کنفریدی نے اتبینان کی ایک تویی سانس لی بس ایک انس کی قصر رہ گئی تھی ونہ سانہ پروگرام درہم برہم ہو جاتا کیپٹن شکیل کے قریب پہنچ کر عمران نے واش ٹرانسپینٹر کا ونڈ بٹن کھینچ کر فریکونسی سیٹ کی گھڑی پر موجود ہانا سر ہو گیا چند لمحے بعد وہ ہانا سبس ہو گیا اور عمران نے ونڈ بٹن دبا کر گھڑی بند کر دی اور پھر وہ دونوں گٹنوں کے بال درار کے سامنے جھگ گئے سیڈی کہاں ہے عمران نے کہا کیپٹن شکیل نے کوٹ کی جیب سے ایک برندل نکالا اور پھر اس میں سے نائلون کی رسی کی سیڈی کو نکال لیا اسے نیچے لٹکا دو عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل نے رسی کی سیڈی نیچے لٹکا دی چند ہی لمحوں بعد انہیں دور بہت نیچے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں ہنگامہ شروع ہو گیا ہے عمران نے سنجید کی سے کہا ہم کیپٹن شکیل بھی سنجیدہ تھا اب گزرنے والا ہر لمحہ ان دونوں پر قیامت بن کر گزر رہا تھا سارے مشن کا دار و مداز سفدر پر تھا اگر وہ کامیاب ہو کر آ گیا تو وہ میدان مار جائیں گے ورنہ اس کے بعد وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے کچھ عجیب سی کیفیت تھی ان دونوں کو جسے محسوس تو کیا جا سکتا تھا بیان نہیں کیا جا سکتا تھا نومانی عمران کی کال ملتے ہی فوری عمل کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ فیصلہ کن لمحہ آ پہنچا تھا اس وقت وہ اپنے ہوتیل میں مخصوص کمرے میں تھا اس نے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے جیب میں ریوالور رکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا فیروز کے کمرے کی طرف چال دیا فیروز کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا نومانی نے ہلکی سی دستک دی مگر پہلی دستک پر کوئی جواب نہ آیا دوسری بار اس نے زور سے دستک دی اور ایک منٹر تک مسلسل دستک دیتا چلا گیا کون ہے بھاگ جاؤ اس وقت میں کسی سے نہیں مل سکتا اندر سے فیروز کی سخت غصے کی عالم میں گرجنے کی آواز سنائی دی فیروز میں ہوں ناغل دادا دروازہ کھولو جلدی نومانی انچی آواز میں لیکن قدر سخت لہشے میں بولا ناغل دادا تم فیروز کا لہشہ اس پار نرم تھا لیکن آواز سے جلاہر صاف ظاہر تھی چان لمحے بعد دروازہ ایک چٹکے سے کھول گیا اور فیروز سرخ آنکھوں سے ناغل دادا کی طرف دیکھ رہا تھا کیا بات ہے دادا فیروز نے بڑی مشکل سے لہشے کو نرم کرتے ہوئے کہا ناغل دار راستہ دو مجھے فوری کام ہے نومانی نے اس کہا سختی سے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا فیروز ایک طرف ہٹ گیا نومانی جیسے ہی اندر داہل ہوا اس کی ناک میں دیسی شراب کی تیز بھو گس گئی اور صاحب نے ہی بیٹ پر ایک نی مریان انگلو انڈین لڑکی بیٹھی اسے غسیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے نومانی کی بے وقت دہل اندازی اسے بہت بری لگی ہو لڑکی تم باہر جاؤ نومانی سام کی طرف ہنکارہ لڑکی اس کا لہجہ سن کر گھبرا گئی اس نے ایک نظر فیروز پر ڈالی اور پھر فیروز کا اشارہ پا کر وہ چپ چاپ اٹھی اور تیر کی طرح کمرے سے باہر نکل گئی فیروز دروازہ بند کرو نومانی نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے فیروز کو حکم دیا فیروز نے دروازہ بند کیا اور پھر حدبی صوفے پر آ گیا اب وہ سمجھ چکا تھا تمہاری یہ عادت مجھے پسند نہیں ہر وقت عورتوں کے پاس خسے رہتے ہو کسی دن کسی عورت کی بدولت ہی مارے جاؤ گئے نومانی نے بیزاری سے کہا کیا کرو ناگل دادا بعض اوقات میں ہن بھی یہی محسوس کرتا ہوں لیکن کیا کروں اپنی فطرت سے مجبور ہوں فیروز نے جواب دیا اچھا چھوڑو اس چکر کو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے کام کی بات سنو آج رات میری پارٹی نے کامارٹی پہاڑیوں پر ایک چیز وصول کرنی ہے ایک آدمی نے وہاں کوئی چیز پہنچانی ہے ہو سکتا ہے کہ کنر فریدی اور اس کے آدمی مضاحمت کرے میں ہوت بھی وہاں جا رہا ہوں تم پانچ آدمی جو لڑنے بڑھنے کے ماہر اور چھیدار ہوں میرے ساتھ بھیج دو اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تمہیں تمہارا معافظہ پہنچا دیا جائے گا نومانی نے مختصر طور پر اسے اپنا مقصد بتلا دیا ابی لو ناغل دادا پانچ کیا پانچ ہزار آدمی تم پر قربان کیے جا سکتے ہیں ویسے میرے حیال میں اگر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں تو کیسا رہے گا فیروز نے اپنے حدمات پیش کر دی نہیں ابھی تمہارا سامنے آنا مناسب نہیں ہو سکتا ہے وہاں کنر فریدی سے مقابلہ ہو جائے اور ہم کامیاب بھی نہ ہو سکے تو تم کنر فریدی کی نظروں میں آ جاؤ گے نومانی نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے میں ایسے پانچ آدمی مہیا کر دیتا ہوں جن کا تعلق میرے دائرے سے نہیں ہے لیکن ہے وہ بھی میرے ہاس آدمی فیروز نے کہا بزدل اور بگوڑے آدمی مجھے پسند نہیں آدمی ایسے ہوں جو مرنا جانتے ہوں قدم پیچھے ہٹانا نہیں نومانی نے کہا تم بے فکر ہو ناغل دادا میں ایسے ہی آدمی دوں گا جیسے تم کہہ رہے ہو فیروز نے کہا تو پھر جلدی سے انہیں بلوالو مجھے ایک گھینٹے کے اندر اندر وہاں پہنچنا ہے نومانی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا ابھی لو فیروز نے کہا اور پھر اس نے میز کے کونے میں لگا ہوا بٹن دبا دیا چاند ہی لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی کامن فیروز نے گشتار لہچے میں کہا دروازہ کھلا اور پھر قدر بھاری جسم کا شخص جس کے چہرے پر زہموں کے بے شمار نشان تھے اور آنکھوں سے شیطانی ٹپک رہی تھی اندر داہل ہوا اور مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا جانے یہ بتاؤ کہ جگی شیرہ بومی اور ماسٹر کہاں ملیں گے فیروز نے سوال کیا باس اس وقت وہ کیفے ہائی وے کے نیچے تیہانے میں جوا کھیل رہے ہیں جانی نے مودبانہ لہچے میں جواب دیا ٹھیک ہے ان کو فوراں یہاں بلاؤ اور تم ہدھ بھی تیار ہو جاؤ سب کو ناغل دادا کے ساتھ جانا ہے ہو سکتا ہے وہاں تمہیں کنفریدی اور اس کے ساتھیوں سے لڑنا پڑے تم ناغل دادا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرانا فیروز نے مانی ہیز لہچے میں کہا بے فکر نہیں باس ناغل دادا کے لئے ہم ہون کا آخری کطرہ بھی بہا دیں گے اور اف نہیں کریں گے جانی نے دانت نکالتے ہوئے کہا اچھا جاؤ اور ان سب کو فوراں بلواؤ فیروز نے کہا اور جانی سلام کرتا ہوا واپس موڑ گیا تقریباً بیس منٹ بعد وہ پانچوں نو مانی کے سامنے کھڑے تھے جانے کو تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا باقی چاروں کو دیکھ کر اس نے اتمنان کا سانس لیا واقعی وہ پانچوں لڑنے بڑھنے میں ماہر معلوم ہوتے تھے ان کے مضبوط اور سرول جسم اور ان کے گنڈوں والے چہرے صاف بتلا رہے تھے کہ وہ کیا ہیں فیروز نے انہیں تفصیل بتائے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ان سے پہلے جانے کیا چکا تھا اچھا چلو میرے ساتھ اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے نو مانی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اڈے سے باہر نکل آئے نو مانی نے دو ٹیکسیاں پکڑی اور انہیں کاماتی پہاڑی کا پتہ بتلا دیا جلس ہی وہ ٹیکسیاں انہیں کاماتی پہاڑی کے نزدیک اتار کر چلی گئیں نو مانی اور اس کے ساتھی اتر کا نو مانی کے پیچھے پہاڑی کی طرف چل دئیے وہ مختات انداز میں پہاڑی پر چڑھے تھے پہاڑی پر مکمل سکوت چھایا ہوا تھا جلس ہی وہ پہاڑی کے اندر پہنچ گئے نو مانی نے انہیں مختلف چٹانوں کی اوٹ میں بٹھا دیا وہ پانچوں پوری طرح مسلح تھے نو مانی ہدھ بھی ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور چکنی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا جلت ہی اسے امران اور کیپٹن شکیل آتے ہوئے نظر آئے نو مانی ہاموش بیٹھا رہا وہ دونوں درار کے قریب آ کر رک گئے نو مانی انہیں بغور دیکھ رہا تھا پھر جس وقت امران اور کیپٹن شکیل دونوں درار پر جھکے ہوئے تھے اسی لمحے نو مانی نے ایک ہلکی سیاہر سنی جیسے قریب ہی کوئی کھٹکا ہوا ہو نو مانی چونگ پڑا اس نے محتاط نظروں سے اس طرف دیکھا جدھر اس کے اور اس کی نظریں درار پر لگی ہوئی تھی اور ایوالور کا روح بھی درار کی طرف ہی تھا نو مانی سمجھ کیا کہ کنر فریدی اور اس کے آدمی ہم سے پہلے یہاں چھپے ہوئے ہیں اس کی جسم میں سردی کی ایک لہت دوڑ گئی امران اور کیپٹن شکیل سخت خطرے میں تھے کسی بھی لمحے کہیں سے چلی ہوئی دو گولیاں ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے حتم کر سکتی تھی نو مانی نے سوچا کہ امران کو اس بات سے آگاہ کر دے تاکہ وہ بحبری میں نہ مارا جائے چنانچہ اس نے ٹرانسپیٹر کے ذریعے امران سے بات کرنی چاہی لیکن امران نے پیغام وصول نہیں کیا کیونکہ نو مانی نے دیکھ لیا تھا کہ وہ لوگ درار کی طرف متوجہ ہیں امران کی نظر گھڑی پر پڑی ہی نہیں تھی جو وہ اشارہ سمجھتا نو مانی نے مایوس ہو کر بات کرنے کا حیال جھوڑا پھر وہ آہستہ آہستہ رنگ دہوا اس چٹان کی طرف بڑھنے لگا جدر وہ آدمی موجود تھا اس شخص کی تمام تر توجہ درار کی طرف تھی یا شاید وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا نو مانی جلد ہی اس آدمی کے پاس پہنچ گیا ویسے اپنے دور پر اس نے رنگنے میں اتنی احتیاط بڑھ دی تھی کہ ہلکی سے ہلکی آواز بھی پیدا نہ ہو اس نے دیکھا کہ اچانک اس آدمی کی چھٹی حص پیدار ہو گئی وہ اس کی طرف پلٹا ایک لمحے کے لیے حیرت سے وہ نو مانی کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ آدمی کہاں سے ٹبک پڑا اسی لمحے نو مانی اپنی جگہ سے تیزی سے اچھلا اور اس آدمی کے اوپر جا گرا اس نے ایک ہاتھ سے اس کا ریوالور پکڑ لیا مگر پھر ان دونوں میں ایک خوف تاک مگر ہاموش چنگ چھڑ گئی لیکن نو مانی تیز نکلا جلد ہی وہ اس آدمی کو بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو گیا اب وہ ہوت اس کی جگہ موجود تھا اسی لمحے نو مانی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بندی ہوئی گھڑی کا ہانا سر ہو گیا تھا نو مانی نے جلدی سے اس کی گھڑی اتار لی یہ ٹرانس میٹر میں ہی میکنیزم پر کام کرتا تھا جس طرح نو مانی کا اسی لئے نو مانی ایک لمحے میں اس کی تقنیق سمجھ گیا اس نے ون بٹن چینج لیا اور ہانا سبس ہو گیا اس نے گھڑی کو کان سے لگا لیا ایک ہلکی سی آواز آ رہی تھی ہیلو نمبر وان فور سکس ٹو نمبر الیون دس اینڈ اوور نمبر وان فور سکس ٹو اوور نو مانی نے آشتہ سے جواب دیا کیا بات ہے تمہاری آواز کمزور کیوں ہیں اور قدر بدلی ہوئی کیوں ہیں اوور دوسری طرف سے آواز آئی میں زیادہ انچی آواز نہیں نکال سکتا ماحول ہی ایسا ہے اوور نو مانی نے جواب دیا اچھا سنو تمہارے ذیمے ایک اہم جوٹی ہے جیسے ہی بیگ امران کے ہاتھ میں آئے تم نے امران کے اس ہاتھ پر فائر کر دینا ہے تمہارے پاس سائلنسر لگا ریوالور ہے پھر ہارسٹون کی فائرنگ کے بعد جنگ شروع ہو جائے تو تم نے وہ بیگ وہاں سے اڑال آنا ہے اوور نمبر الیون نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا یہ سر میں سمجھ گیا نو مانی نے جواب دیا ہارسٹون تمہارے فائر کا انتظار کریں گے اوور نمبر الیون نے مزید کہا اوور نمبر الیون نے اتمنان کی ایک طویل سانس لی اور اس نے اس آدمی پر بروقت حملہ کر لیا تھا ورنہ بیگ ہاتھ سے جاتا رہتا نو مانی ان کا پروگرام سمجھ گیا اور امران کے ہاتھ پر فائر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ امران کا ہاتھ زہمی ہو جائے اور بیگ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا اسی لمحے فریدی جنگ کا اعلان کر دے گا امران چونکہ ہدھ نہیں لار سکے گا اور پھر ہاتھ کی وجہ سے وہ بیگ کے طرف متوجہ نہیں ہو سکے گا اس لیے اس پر جلدے کابو پا لیا جائے گا لیکن نمانے کی وجہ سے ان کی یہ سکیم فلوپ ہو گئی سفدر تیز سے اس قدم اٹھاتا لیبوٹری کی طرف بردہ چلا گیا لیبوٹری کی پوزیشن اس وقت ہنگا میں معلوم ہو رہی تھی کیونکہ تجربہ آہری مراحل میں تھا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ہشی سے جوم اٹھا ویل ڈن ویل ڈن میں کامیاب ہو گیا پروفیسر اپنے کرسی پر کھڑا ہشی سے ناچ رہا تھا اس کی چہرے پر ہشی پوٹی پڑھ رہی تھی اس نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی اب وہ دنیا کی عظیم ترین سائنس دانوں میں سے ایک سائنس دان تھا لیبوٹری میں موجود ہر آدمی ہش تھا لیکن سفدر کینا توز نظروں سے پروفیسر کی طرف دیکھ رہا تھا بظاہر اس کی حرکات سے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بھی بے پناہ ہوشی محسوس کر رہا ہو لیکن یہ تو اس کا دل جانتا تھا کہ وہ کتنے ہوشی محسوس کر رہا ہے چان لمحے کی ہنگامی ہوشی کے بعد پروفیسر نے میز کی طرح سے ایک چھوٹا سا بیگ نکالا اور پھر میز پر بکھرے ہوئے کاغذات کو جن پر فارمولے کی اشارات تفصیل سے درشت تھے ان میں رکھنے لگا کاغذات رکھ کر اس نے بیگ بند کیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اور باقی لوگوں کی طرف بڑھا اب آپ چھوٹی کریں مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ برپور تعاون کیا ہے پروفیسر نے کہا اور پھر سب لوگ اس کے ساتھ مصافیہ کر کے باہر جانے لگے دلی مبارک بات پروفیسر سفدر نے مسرط آمیز لہتے میں کہا تینکیو مسٹر تیمور پروفیسر نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور پھر سفدر چونگ پڑا کیونکہ اس کے ہاتھ میں پہنے ہوئی گڑی کہانا صرف ہو گیا تھا یہ کوشن تھا کہ عمران وغیرہ پہاڑی پر تیار کھڑے ہیں اس وقت لیبارٹری حالی ہو چکی تھی کیا بات ہے مسٹر تیمور آپ چونکے کیوں پروفیسر نے حیرت برے لہچے میں پوچھا دراصل میں نے آپ کو ایک چیز دینی تھی سفدر نے جلدی جلدی جڑھولتے ہوئے کہا وہ کیا پروفیسر جو جانے کیلئے قدم اٹھانے ہی والا تھا رکھتے ہوئے بولا دوسرے لمحے سفدر کے ہاتھ میں ریولور چمک رہا تھا پروفیسر ہفزدہ ہوکل دو قدم پیچھے ہٹ گیا یہ کیا مسٹر تیمور اس کی لہجے میں لڑکڑا ہٹ تھی مگر سفدر نے پورتی دکھلائی اس نے بیگ پر جپٹا مارا دوسرے لمحے بیگ پروفیسر کی ہاتھ سے نکل کر اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا اچانک پروفیسر اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کی زوردان لا سفدر کے ہاتھ پر پڑی اگر سفدر ہوشیان نہ ہوتا تو یقیناً بیگ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا پروفیسر نے وار حالی ہوتے دیکھ کر چھلانگ لگائی اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ لیبارٹری میں بنے ہوئے اپنے محسوس کیابن کے دروازے کی طرف اٹھا چلا گیا سفدر اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ کیابن میں داہل ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت سفدر کو نہیں بچا سکتی کیونکہ وہاں صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہوتی اور پوری لیبارٹری ہترے کے سائرنوں سے گھونج اٹھتی اب مجھ پوری تھی اس لئے سفدر نے ٹرائگر دبا دیا ایک شولہ نکلا اور پروفیسر جو دروازے میں داہل ہوا ہی چاہتا تھا اس کی کمر میں رنگین سوراہ ہو گیا اور وہ دروازے میں ہی دیر ہو گیا سفدر کے پاس اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا کہ وہ پروفیسر کو گولی مار دے ورنہ فارمولا بھی ہاتھ سے نکل جاتا گولی لگنے کے باوجود پروفیسر آگے کی طرف کسٹ رہا تھا سفدر ٹرائگر دباتا چلا گیا دو تین مزید گولیاں پروفیسر کے جسم میں سوراہ بناتی چلے گئیں اور پروفیسر ایک لمحے کے لیے تربا اور تھنڈا ہو گیا سفدر کے دل میں اس کے لیے رحم یا ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں تھا کیونکہ وہ اس کے ملک کا غدار تھا جب سفدر کو یقین ہو گیا کہ پروفیسر ہتم ہو چکا ہے تو وہ بیک پکڑے تیزی سے لیبارٹری سے ملحقہ دوسرے کمرے میں آیا اس کی حرکات میں انتہائی تیزی تھی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی جسم میں ہون کی بجائے پارا دوڑا ہو لیبارٹری کے سامنے والے حصے سے جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا اور ایک ایک لمحہ قیمتی تھا کسی بھی لمحے کوئی بھی شخص لیبارٹری میں آ سکتا تھا سفدر باگتہ ہوا پچھلی طرف کھلنے والے کھرکی کی طرف گیا اس نے ریوالور کا دستہ مار کر اس کا شیشہ توڑا اور پھر ایک ہی چرانگ میں وہ کھرکی کے باہر موجود تھا اسی لمحے ایک گولی اس کے بائیں گندے میں گھس گئی سفدر کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ اس کے گندے میں گھس گیا ہو وہ مڑا اور پھر اس سے گولی مارنے والا سامنے ہی نظر آ گیا جو دوسری گولی چلانے ہی والا تھا سفدر نے پھرتی سے ٹرائگل دبا دیا گولی سیدھی اس کے سینے میں پڑی اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا یہ سیکیورٹی کا آدمی تھا جو وہاں بہرہ دے رہا تھا سفدر کے بعد اس سے تیزی سے ہون بہرہا تھا لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور وہ بھاگتا ہوا درار کی طرف بڑھا اسی لمحے پوری لیبارٹری سفدر تیزی سے درار کے قریب پہنچا اس نے لاتے مار مار کر وہاں سے اکڑی ہوئی انٹیں توڑ دیں اب وہاں کم از کام ایک آدمی کے گسنے کی جگہ بن گئی تھی سفدر تیزی سے اندر چھرا گیا درار میں رسی کی ایک پتلی سی سیڑھی لٹک رہی تھی امران وغیرہ شاید اوپر موجود تھے سفدر نے سیڑھی پکڑ کر جٹکا دیا اور پھر بیک کو زہمی ہاتھ میں پکڑ کر سیڑھی پر پاؤں رکھا اور پھر تیزی سے اوپر چڑھنے لگا ادھر اوپر سے شاید امران وغیرہ نے سیڑھی اوپر کھینچنا شروع کر دی تھی سفدر نے چڑھنا بند کر دیا کیونکہ سیڑھی ہود بہود اوپر جا رہی تھی ابھی اس نے آدھا راستہ ہی ٹیک کیا تھا کہ اچانک نیچے درار میں کوئی آدمی نمودار ہوا اس نے دیکھا کہ داہل ہونے والے کی ہاتھ میں مشین گن تھی اس سے پہلے کی مشین گن کا روخ سفدر کی طرف ہوتا سفدر نے بیگ والے ہاتھ سے سیڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریولور سے گولی چلا دی گولی سیڑھی اس کے سر پر پڑی اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا سفدر بڑی نازک پوزیشن میں پانس کیا تھا اب اس کے ہاتھ میں ریولور میں صرف ایک گولی بچی تھی اور اب بھی فاصلہ کافی زیادہ تھا اور سفدر یہ بھی جانتا تھا کہ اگر مشین گن نے گولیاں اگلنا شروع کر دیں تو ایک تو وہ مارا جائے گا اور دوسرا اسے کینچنے والا عمران وغیرہ بھی یقیناً زہمی ہوں گے اسی لمحے ایک آدمی درار میں داہل ہوا سفدر نے تیزی سے آہری گولی اسے مار دی وہ آدمی بھی ہتم ہو گیا اب سفدر اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ریولور لوڈ کر سکتا اس نے سیڑھی کو دو تین بار زور سے جٹکا دیا کسی نے اوپر سے جھانکا اسی لمحے دو اور آدمی درار میں داہل ہوئے ان کی مشین گنوں کا روح اوپر ہوا مگر وہ بے بس تھا وہ کیا کر سکتا تھا مگر اوپر سے دو فائر ہوئے اور وہ دونوں بھی ہتم ہو گئے عمران نے یقیناً سفدر کی نازک پوزیشن کو سمجھ لیا تھا اب فاصلہ تھوڑا رہ گیا تھا وہ چاند لمحے بعد یہ فاصلہ بھی تیہ کر چکا تھا اوپر سے عمران کا ہاتھ نیچے آیا اور پہلے سفدر نے اسے وہ بیگ دے دیا اور پھر رسی کے سہارے وہ بھی اوپر آ گیا اس نے اتمنان کا ایک گہرہ ساس لیا کیونکہ اب وہ قدر محفوظ ہو چکا تھا جلو جلدی عمران کی سرگوشی ابری مگر دوسرے لمحے وہ اچھل پڑا کیونکہ کامارٹک کی پہاڑی فائرنگ کے دھماکوں سے گونج اٹھی تھی سیدھے کھڑے ہو جاؤ عمران پانس ہی موجود ایک بڑی چٹان سے فریدی کا حیولہ ابرہ دوسرے لمحے عمران نے بیک تیزی سے قریب کھڑے کیپٹن شکیل کو پکڑا دیا اور پھر وہ تقریباً اٹھتا ہوا کانا فریدی سے جاڑ اکرایا فریدی کے ہاتھ سے سٹین گان گر کر اندھیرے میں غائب ہو گئی اسی لمحے کیپٹن شکیل پر حمید نے جو کہیں قریب ہی چھپا ہوا تھا حملہ کر دیا سفتر پر بھی ایک اور آدمی آ پڑا اب پہاڑی پر برپور جنگ چھڑ گئی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا جزاک اللہ